کہ بہت سارے مسائل ہیں ان کی جڑ یہی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں بچہ نماز نہیں پڑھ رہا بچی ہجاب نہیں کر رہی میرے بچوں میں اخلاق نہیں ہے مولانا دعا دیجئے تو ہم کہتے ہیں بیسک کو لو ایک بلڈنگ اگر ٹیڑی بن گئی ہے تو یقیناً آپ نے بنیاد اچھی نہیں رکھی ہوگی میں تب ہی کہتا ہوں جس نے خدا کو عقل سے نہیں مانا اس کی نماز اچھی نہیں ہوگی جس نے خدا کو عقل سے نہیں مانا وہ ہجاب بھی نہیں کرے گا اس کے وجود میں غیرت بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے خدا کو مانا نہیں وہ سارے عبادی عامال تقلیدن کر رہا ہے عادتن کر رہا ہے کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے ہندوہوں کو دیکھئے دوسروں کو دیکھئے اور آپ کبھی کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں یہ پتھر کے سامنے کیوں جھک رہا ہے جو نہ کچھ دے سکتا ہے اس کی مجبوری پیدا ہو گیا روٹین کے حساب سے وہ چل رہا ہے تو جب اس کی توحید مضبوط ہوگی یعنی جس نے خدا کو عقلاً مان لیا کہ واقعاً کوئی خدا ہے پھر کہے گا اگر ہے تو اس نے جو کہا ہے مجھے ماننا ہے آج شیعہ بہت ہیں لیکن جنہوں نے عقل سے ولایت مولا کو مانا بہت کم ہے اگر عقل سے مانا ہو ان کی مثال اسی بوڑی کی طرح ہے مولا کہیں گے ادھا سیب کھاؤ تو کھائے گی ادھا سیب نہیں کھاؤ تو نہیں کھائے گی اچھا سوال نہیں کرے گی کہ سیب تو وہی ہے سیب تو وہی ہے تو اس نے کہا مولا اگر میں مر جاتی ہوں مر جاؤں لیکن میں شراب نہیں پیوں گی کیونکہ آپ اس پہ راضی نہیں ہیں اللہ تو سوال یہ ہے کہ میسم اگر دار پہ چڑھ گئے تو مولا کی پیشنگوئی کو سچا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے خالی دار پہ نہیں چڑھے اس درخت کو پانی بھی دیتے ہیں پانی بھی دیتے جس درخت دار پہ چڑھنا تھا یہ منزل کونسی ہے عرفانیت ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ درخت بہت چھوٹا تھا مولا نے کہا تھا میسم اس درخت سے تجھے بانزا جائے گی تو میسم کہہ سکتا تھا مولا چھوٹا درخت تھے کل کٹ بھی جائے گا قبلہ ہم لوگ ہوتے تو ہم خود ہی کاٹ دیتے ہیں نہ درخت رہے گا نہ موت آئے گی نہیں وہ انتظار میں تھا اچھا اس میں برواقعہ آپ سنیں کہ اس درخت کے ساتھ گھر تھا میسم کھجوریں بیچتے تھے اور ڈیلی اس گھر کا دروازہ کھٹ کٹاتے تھے وہ شخص نکلتا تھا اس کو کھجوریں دیتے تھے تو وہ شخص پوچھتا تھا آپ کیوں دے رہے ہیں تو میسم کہتے ہیں میرے مولا کا فرمان ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال کرو کتنی اطاعت علی ابن ابی طالب ہے ابھی ہمسائے میسم بنا نہیں ہوئی نہیں ہے ان فیوچر ہوگی تو وہ کہہ رہا آپ نے میرے گھر کے ساتھ گھر لیا ہے کا نہیں میرے محلے میں رہتے ہیں کہ نہیں کہ پھر کھجوریں کس لیے کہ آپ کو پتا چلے گا وہ شخص کہتا اچھا ڈیلی دیکھتا بھی تھا کہ اس درخ کو آ کر پانی دے کہتا ہے مجھے تب پتا چلا جب میں ایک مرتبہ گھر سے نکلا اور اسی میسم کو اس درخ کے ساتھ باندھا گیا تھا اس وقت میسم نے مسکرا کر کہا آپ دیکھا میں تمہارا ہمسائے بن گیا میرے مولا کا فرمان یقین کی منظر ہے